ایمیزون کے سپوٹی فائی کے جو بھی آپ کو لگتے کہ ان کی نیٹ کون ہے یہ چپ کلی جو ایک دو ٹکے کے میکسیکن کلپ گیا ہے سائٹ پر سٹور پہ کتے کی طرح بیٹا ہے اور پاکستانی عوام کو بے حیاء لڑکیا دیکھا آہ دنور نے ابھی روست کیا ہے وقار زکا کو مطلب میں نے جو نیوز کور کی تھی جہاں پہ وقار زکا یہ بول رہے ہوتے ہیں کہ سارے ٹک ٹاکرز کو چیلنج ہے کوئی بھی بندہ ہے جو ایمیزون کرتا ہے یا جو ٹک ٹاکرز وغیرہ ہیں وہ یہ بتا دیں یہ ثابت کر دیں کہ وہ مجھ سے زیادہ پیسے کماتے ہیں یا میرے سے زیادہ پیسہ ان کے پاس ہے تو میں سوشل میڈیا ہی چھوڑ دوں میں تو میں ابھی کچھ اوپن کر کے دکھاتا لیکن سب سے پہلی تریا اوقات بتا دوں لوگوں کو اگر تو اصل میں امیر ہوتا تو خانہ کھابا میں مسجد میں ہوتا لیکن بغیرت امیر بھی ہوتا تو ان لڑکیوں کو اپنے یارٹ پر لے کے جاتا سمندر کی بیچ میں پانچ ملین ڈالر کا لیمبرگینی یارٹ ان کو نچھواتا پھر تو امیر بنتا لیکن ایک دو ٹکی کے کلب بھی تو ہم امریکہ میں لاتے ہیں ہمیں پتہ ہے اب بات رہی ایمیزون کی سو ہمارا ایک ایک برینڈ سو سو ملین ڈالر کا ہوتا ہے اور تم کرپٹو والے آج غریب ہوتے اور کل امیر ہوتے اور تم لوگوں کا ایک ہی چیز ہوتا ہے ٹیلی گرام گروپ سے جو پیسہ آتا ہے تم لوگ کا وہی باقی ہاں ہے پتہ ہے میں ایک ملٹی ملین ٹریڈر ہوں میں دن کا تیس ہزار رولر ٹریڈنگ جبارہا ہوں اس گاڑی کا دروازہ میں اوپن کرو تو تمہارے سات ہزار پشتے بھی یہ گاڑی نہیں خرید والٹ تو چھوڑو والٹ چھوڑو تم نے میرا جو ہے کار کلیکشن نہیں دیکھا یہ اونلی ایمیزون سیلری لے سکتا ہے تم کرپٹو والی ساری زندگی نہیں لے سکتے اور یہ گھر جو ہے اس کی تو بات ہی نہ کرو یہ تو تمہارے آٹھ ہزار پشتے بھی نہیں خرید سکتی بیٹا تم لوگ جا کے اپنے ٹیلی گرام میں پمپ اینڈ ڈمپ کرو لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرو آج کوئی نہیں ہا جا رہے ہیں یہ کہ تم ساری زندگی غریب ہی رہو گے سو یہ دھوک ہے نا یہ چیلنج تم پاکستانی یوٹیوبرز کو دیتے جو بیویا تکا تھے اب ایمیزان کو انکلوڈ کیا تو تمہیں پتا ہے کہ ایمیزان تو جو ہے ہمارا جیف بیز و دنیا کا دوسرا میر ترین بندہ ہے اور اس پر سیلرز جو ہے سو سو میلین کا برینڈ ہون کرتے ہیں بیچارا کتہ آج کتے پر سے جو ہے غصہ کریں گے کہ ہماری بیزتی کی پر سے کسی ویڈیو پر کسی بندے نے کومنٹ کیا وکار بی لائک بوس میں نے آپ کو بولا کیا ہے جس پر شاہد انور ریپلائے کرتے ہیں مجھے تو کسی نے یہ ویڈیو سینڈ کی تو میں نے دھو ڈالا مطلب شاہد انور شاید سے نہیں جانتے کہ وکار زکا کون ہے اور پھر ایک اور بندے نے ایسا کومنٹ کیا جس پر شاہد انور نے ان کو ریپلائے کیا بیٹا ایسے گوٹس کو میرے محل میں ایوری نائٹ روست کیا جاتا ہے اور صبح ٹٹی اس پر ابھی تک وکار زکا کی طرف سے کوئی بھی ریپلائے وغیرہ نہیں آیا شاہد انور کے لیے جیسے یاد ہے میں آپ کو اپنی ویڈیوز کے طرف بتا دوں گا باقی اس پر آپ کا کیا اوپین یعنی نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا